اسلام ظاہری کچھ عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے کچھ ظاہری عبادتیں ہیں جو انسان اپنے ظاہری جسم سے کرتا ہے ہاتھ سے پیر سے اور جسمانی آزہ سے جوارہ سے انجام دیتا ہے جیسے نماز ہے روزے ہیں حج ہے زکاة ہے یہ سب اسلام کے ارکان ہیں کسی غریب کی مدد کر دیا کسی نے ظاہری عمل ہے یا باطنی ہے ظاہری ہے کوئی بھوکھا انسان آ رہا ہے اس کو کھانا کھلا دیا کسی نے بھوکھے انسان کو کھانا کھلا دینا ظاہری عمل ہے اسلام ہے کسی مریض کا سہارا ہم بن گئے ظاہری عمل ہے اس طرح کے جو کام ہیں ظاہری ان سب کا تعلق اسلام سے ہے یعنی اسلام ظاہری عمل کا نام ہے جو انسان انجام دے رہا ہے اور ایمان وہ کام جو آنکھوں سے نظر نہ آئے انسان آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن ان کاموں کو انجام دیتا ہے جیسے نیت ہم نے نماز پڑھئے لیکن مقصد کیا ہے ہمارا دکھاوا ہے تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں لوگ ہمیں طالب علم سمجھیں لوگ ہمیں مجاہد کہیں لوگ ہمیں سخیہ و دریائے نیت تو نیت یہ کیا ہے دل کا کام ہے اندر کا کام ہے چھپا ہوا کام ہے یہ ظاہری ہے چھپا ہوا کام تو کچھ کام ظاہر میں ہوتے ہیں اور کچھ کام چھپے انداز پر ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے اسی میں سے خوف ہے امید ہے بھروسہ ہے محبت ہے یہ سارے کام دل سے انجام دیے جاتے ہیں تو ایمان کا تعلق دراصل اسی طرح کے کاموں سے ہے اسی لئے ایمان کے چھے ارکان بتائے گئے ہیں اللہ پر آگے اللہ پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا پرشتوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا یوم آخر پر ایمان لانا اچھے بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے دراصل اس کے چھے ارکان ایمان کے آپ غور کریں گے تو ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے تسلیم کرنا ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھنے سے ان کا کوئی تعلق اللہ کو فرشتوں کو وہ انبیاء جو گزر چکے ہیں وہ کتابیں جو آئی ہوئی ہیں کتابوں کے مشمولات جو چیزیں ہیں جتنے بھی کتابیں اس دنیا کے اندر آئی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے ہمیں مان لینا ہے تسلیم کرنا ہے آخرت کا دن ہم نے نہیں دیکھا تقدیر بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے یہ ساری چیزیں انسان کو تسلیم کرنی ہے یہ دونوں چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں اسلام اور ایمان کہ اسلام ظاہری آمال کا نام ہے اور اسلام اور ایمان باطنی آمال چھپے ہوئی آمال دل سے کی جانے والے کام کا نام ہے دل کے ذریعے سے قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ مَا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہاں بھی دونوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے اسلام کی فرد بتا دیتی جی وَلَمْ تُؤْمِنُوا جوڑ دیا جی بلکل ملکل سی تو اسلام اور ایمان کے تعلق سے یہ بات تو آئی اب اس کے بعد تیسری چیز جو یہاں ذکر ہے احسان احسان کیا چیز ہے ماشاءاللہ الْإحسان اَن تَعْبُدَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ اسلام احسان یہ ہے کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اگر احسان ہی ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا ضرور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے کیا چیز ہے امان اور اسلام والی بات تو ہر موٹی موٹی چیزیں ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آگئیں احسان کیا ہے اسلام سے متعلق کام ہوں یا امان سے متعلق کام ہوں انہی کاموں کو کس طریقے پر کرنا احسان طریقے پر کرنا انہی کاموں کو نماز کو روزے کو جو اسلام سے متعلق ہیں اور ایمانیات سے جو متعلق ہیں دل سے متعلق جو کام ہیں ان کاموں کو احسان طریقے سے کرنا احسان طریقے سے کرنا احسان طریقے سے یعنی انہی کاموں کو جن کا تعلق ایمان سے ہے جن کا تعلق اسلام سے ظاہری کاموں سے ہے یعنی ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بدلے کی امید ہے لا نورید منكم جزاؤں و لا شکورہ نہیں ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے احسن طریقے سے کب ہوگا جب دو شرطیں پائی جائیں گے کوئی بھی کام احسن طریقے سے کب ہوگا کوئی بھی کام چاہو ظاہری کام ہو یا باطنی کام ہو دل سے متعلق کام ہو وہ احسن طریقے سے اسی وقت ہوگا احسان اسی وقت اس کے اندر پائے جائے گا جب دو باتیں اس کام کے اندر موجود ہوں نمبر ایک اخلاص نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر ہر کام کے اندر ہر ہر کام کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جانے ضروری ہیں نہیں ہے یہ نمبر ایک الاخلاص نمبر دو المتابعہ اگر یہ ہے اور یہ نہیں ہے تو احسن نہیں ہوگا کام میں احسان نہیں ہوگا اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں نہ ہو جائیں کیا مطلب ہے اخلاص کا خالص اللہ کیلئے کرنا خالص اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے کرنا اگر ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا اور اللہ رب العالمین کا حکم اس سے ٹکرا رہا ہے تو خالص کب ہوگا پورے شرح صدر کے ساتھ پورے شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کر لینا چلیے ایک مثال دیتے ہیں میوزک سننے کا جی چاہتا ہے لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ میوزک یہ شیطان کا قرآن ہے جتنا ہی ہم اس میوزک کا استعمال کریں گے قرآن جو رب کا کلام ہے اس کی لذت سے ہم اسی قدر دور ہوں گے اور محروم ہوں گے اگر انسان یہ سوچ کر کے اور اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اخلاص ہے اگر یہ سوچ کر کے چھوڑتا ہے کہ دل چاہتا تو تھا اس کو کرنے کا لیکن رب کے قرآن سے وہ دور کرنے والی چیز ہے دونوں قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے شیطان کا اور رحمان کا دونوں میں سے ایک ہی کو جگہ مل سکتی ہے یا تو شیطان کے قرآن کو یا رحمان کے قرآن کو بہت اچھی مثال اپنے دی اللہ جزای خیر دے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بھی شکلیں ہوتی ہیں چوریوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں کاروبار کے لائن میں ترے ترے کی چوریاں ہوتی ہیں دھوکہ نہ دے دے اور غلطی پر ہو کر کے جو مظلوم ہو اس کو ڈانٹ بھی نہ دے جب تک یہ سب چیزیں نہیں کرے گا وہ تجارت کے میدان میں کاروبار کے میدان میں سکسس نہیں ہو سکتا سارے لوگ سب الٹا سیدھا کرتے ہیں ہم اکیلے ہی اگر سیدھا کریں گے تو اس سے کیا ہونے والا ہے یہی سب سوچ کر کے انسان وہ بھی کاروباری میدان میں اسی الٹی بہتی گنگا میں وہ بھی بہنے لگتا ہے کیا یہ اخلاص ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا ذریعہ وہ بنے ہماری تجارت تو کب ہوگا جب وہ الٹی کو سیدھی بہانے کی کوشش کریں یعنی ہر میدان کے اندر اپنے اپنے الگ الگ کام اور انہی انداز پر لے کر کے چلنا جب تک آپ لون نہیں لیں گے نہ تو آپ فلیٹ خرید سکیں گے نہ ہی کاروبار میں سکسس ہو سکیں گے کیا کریں لون لیں بینک سے آپ لون لیں لیں آپ سکسس ہو جائیں گے بہت ساری سہولتیں ہم کو مل جائیں گی یہ سب چیزیں آتی ہیں مارکٹ کے اندر اور آدمی اسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اخلاص کے منافع ہے اخلاص کے دل تو چاہتا ہے کہ کریں اور ہم بھی آرام اور آسائش کی زندگی گزاریں لیکن رب زلجلال منا کرتا ہے تو وہاں پہ آدمی رک جاتا ہے بہت فائدے ہیں لیکن روک لیتا ہے دیکھتا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح سے شادیاں کر رہے ہیں ہم اکیلے اس کی مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا سب لوگ ہمارا بھائی کاٹ کر دیں گے کہتے ہیں کہ یہ صرف دو ہی خرچ نہیں ہے اور بھی اخراجات ہیں یعنی ولیمے اور مہر کے خرچ کے علاوہ اور بھی اخراجات ہیں اسی موقع پر تو ساری چیزیں ادا کرنی ہوتی ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم لوگوں کی رضا مندی چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی تو رب کے حبوں کے مطابق چلنا ہوگا اس کے طریقے کے مطابق چلنا ہوگا دراصل اس طرح کی مثالیں اگر ذہن میں لائیں اور کوشش کریں کہ کیسے اصلاح ہوگے اور ہمارا کام احسن کیسے ہوگا جو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتبا والی بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے اگر کسی بھی کام کے اندر کوئی دین کے نام پر نیابن آیا جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگا احسن نہیں ہو سکتا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عاملا لیسا علیہ امرنا فہو رد وہ مردود ہے قابل و قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا جو کچھ بھی ہے جس نوعیت کا بھی وہ کام ہو چاہے ظاہری ہو یا دل سے کیا جانے والا کام ہو ظاہری کی مثال ایک شخص ہے جو جب ازان دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی درود و سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح کر رہا ہے نہیں صحیح کر رہا ہے ازان سے پہلے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا ہاں ازان کے بعد اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو اس کا ثبوت ہے یعنی ایک ایسی چیز دینی اسلام کے اندر کوئی داخل کرے گرچہ وہ اس کا اصل موجود ہو اصل موجود ہے درود و سلام کی لیکن اس نے جو وقت متین کیا ہے اس وقت کے ساتھ میں نہیں موجود ہے عام ہے تو عام ہے تو عام رہنے دے اس کو خاص نہ کریں یعنی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں کہیں جائز ہے کبھی بھی آپ درود السلام پڑھیں اور اس کبھی بھی میں وہ وقت بھی ہے جب موزن ازان دے رہا ہے لیکن اگر آپ خاص کرتے ہیں تو یہ اتھارٹی آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں ازان سے پہلے یہ کہنا ہے اے مسلمانوں کہو تو یہ شریعت ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے ہمیں اس وقت کے ساتھ میں یہ عبادت نہیں دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ایک مثال لیتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک بار ایک شخص کے زبان سے سنا بسم اللہ چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ کیا مطلب ہوا کہ اس نے چھینک پر جو اللہ کی تعریف کرنی تھی اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی پر درود و سلام بھی بھیج دیا کوئی غلط نہیں کیا اس نے لیکن دیکھئے صحابی رسول کیا کہتے ہیں اس کی جواب میں وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُول الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ہم بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں مَاہَا كَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ لیکن یاد رکھو دین وہ ہے جو نبی نے ہم کو سکھایا ہمیں نبی نے اس موقع پر اس وقت میں چھینک کے وقت میں یہ سب کچھ نہیں سکھایا یہ ہے اس کو کہتے ہیں اتباع اس کا نام ہے اتباع کہ جو عام ہے اس کو عام رہنے دو خاص مت کرو اس کو جو عام ہے اس کو عام رہنے دو اس کو خاص نہ کریں اگر ہم خاص کرتے ہیں تو یہ دین کے اندر گرچہ اس کا اصل موجود ہے اصل موجود ہے کی نہیں یہ سب نیک کام ہیں اچھے کام ہیں اسی لئے لوگوں کے سمجھ میں جلدی نہیں آتا کہ آپ اچھے کام سے کیوں روکتے ہو لوگوں کو بھئی اچھا تو تب ہوگا جب نبی کے طریقے پر اچھا کیا جائے اسی لئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے ان کو ان کی عامل کو بدات کہا انہوں نے کیوں بدات کہا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا انداز اپنا لیا تھا ایسے وقت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا تو گویا کی اچھا کام نبی کے طریقے پر اگر نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے تو کب احسان ہوگا ظاہری اور باطنی کاموں کو کب ہم یہ کہیں گے کہ یہ احسن ہے جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں اور دونوں چیزیں جتنی عالی شکل میں ہوں گی اتنا ہی حسن سے احسن ہوگا لوگوں میں فرق جو ہے انہی دونوں شرطوں سے ہے کہ کوئی بھی شے اسی وقت اونچے اور آلہ ترین درجے پر جائے گی جتنا ہی اس کے اندر یہ دونوں شرطیں آلہ سے آلہ ترین پائی جائیں گے جتنا ہی انسان مخلص ہوگا اور جتنا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا اسی قدر وہ انسان اپنے کاموں کو حسن سے احسن طریقے پر کرنے پر قادر ہوگا تو یہ ہے احسان یہ اجمالی طور پر مولف نے یہ تینوں باتیں ذکر کر دیں اسلام ایمان اور احسان احسان کا مفہوم کیا نکلا ظاہری اور باطنی کاموں کو اچھے طریقے پر کرنا اور اچھے طریقے پر کب ہوگا جب یہ دونوں بات ہیں